اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جنجور کے تھوڑا جگائے ہیں کچھ مہینے پہلے انسانیت کی کائنات میں ایک ممتاز نامی گمنام شخص نے معاشرے میں ممتاز ہونے کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا قتل کر دیا چلو جنہوں نے سر بھی نہیں ہرائے آپ کو تو نہیں بتا نا میں نے کیا بات کی ہے میں نے کہا گمنام شخص نے ممتاز ہونے کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا قتل کر دیا میں نے اسے پچھا کہا بھائی جنہوں نے کیوں مارا ہوں نہ ہوں انہوں نے کہا اس نے توہینہ ویسالت کی کیا گیا بھی توہینہ ویسالت تھا میں نے کلپ دیکھا ہے جس کی بیس پہ انہوں نے توہینہ ویسالت کا ارزام لگا کے ان صاحب کو قتل کیا بارے مجھے تو اس میں ایسی کوئی توہینہ ویسالت والی بات نظر نہیں آئی شاید جب آپ میں سے کسی کو نظر آئی ہو بارے میں نے کہا میرا اس لیے پہ بھائی کوئی غرض نہیں کہ اس بندہ نے توہینہ ویسالت کی یا نہیں جس بندہ نے قتل کیا وہ وہ ہی طور پہ اس بات پر سو فیصد کھڑا تھا کہ اس نے توہینہ ویسالت کی ہے اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے اس نے توہینہ ویسالت کی ہے میں نے اس لیے اس کا قتل کی ہے انہوں نے توہینہ ویسالت کو اس نے کی آپ کو کیا مسئلہ تھا وہ جانے رسول جانے آپ کو تو اس نے کچھ نہیں کہا نا اس نے اگر توہینہ ویسالت کی بھی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے وہ جانے رسول جانے رسول کا اللہ جانے آپ کو کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم جس مذہب پر چلتے ہیں اس مذہب میں توہین ہے رسالت کی کوئی گنجائش نہیں تھوڑا سا کے پیچھے والے ہاں ہوں کریں کہ تم مجھے لکھے کہاں میرے رسالت چاہو گئے میں نے کہا اس لئے اگر کوہین ہے رسالت کی بھی ہے تو آپ کو اس میں کچھ نہیں کہا جانے دیتے ہو جانے محمد جانے محمد کا اللہ جانے آپ کو کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم جس مذہب پر چلتے ہیں ہم جس مذہب پر چل رہے ہیں اس مجھے ہمیں توہینِ رسالت کی کوئی بنجائش نہیں مانوز کیا کہ ہاتھ بانت کے دیمان آپ نے جو کام کیا ہے اپنے ادریے کے مطابق وہ کسی اب تک ٹھیک ہوگا لیکن میری یہ بات ہے میں کہوں آپ نامو سے رسالت کے علم بردار ہیں پھر ذرا تاریخ پڑھنے میں بھی محنت کیجئے اور زندہ گستاخِ محمد کی صدار کا مات ہے مردہ گستاخِ محمد پہ بھی لانت کیجئے آپ دیئے تو جو سامنے آنگے اس کو اپنے مار دی ہے آپ دیئے بس میں راضی ہو گئے جو دستاخِ محمد آپ کے سامنے تھا اس کو تو آپ نے مار دی ہے جو آپ کی دستر سے باہر ہے کم از کام لانت دونی چاہیے اگر آپ کام میرا بادشاہ جب چہور فرمائی گا جیسے کہ اپنا بڑھ رہے تھے انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بادشاہ کے ظاہور کے بعد اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بڑی خوبصورت گستگو کی لیکن باقی طور پر رسالت کا جو قدمہ چلے گا انہوں نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں چلے گا جو مر گئے ہیں اس میں بھی لانت کیجئے تو یہ انہوں نے نا یہ کافی مہینے کیس چلتا رہا باو جی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چار پانچ چھ دن پہلے انہتیس سرری کو انہوں نے اس کو بھانسی دی ایسے ہی ہے تھوڑا سا ہام کرو ضروری نہیں بھی زاکرمت ذاتی سلام دو ہوئے تفیروں دنگری تھی یہ زاکر نہیں دیکھتے ایک زاکری دیکھتے اور جو بندے ہیں اکر کو بندے دو چار میری عمر دیکھ کے خاموش ہیں تو ان کی میں ہاتھ پان کے عرض کروں کہ میں جس بی بی گل سنگر کر رہا ہوں جس دربار میں کھانوں اس دربار میں عمر کا کوئی تعلقی میری گل میں کھانوں نے انہوں نے باو جی اللہ انہوں نے انہتیس سرری کو ان صاحب کو فانسی دی قادر قرار دے کے ان کو فانسی دی میں گھر بیٹھا وہ تھا خبریں چل رہی تھی میں نے خبر دیکھی اس میں خبر بڑے خوبصورت انداز میں میں آپ کو سناتا ہوں جس طریقے سے میں نے پڑھی تھی وہ بیان کے قابل تھا وہ تھی کہ سچے مجاہد ملت اسلامیہ کے جنازے میں دھیر سارے عاشقانِ حصول نے غام سے بے حال ہو کے ماتم کیا ابھی حمزہ شاہری ابھی تک خبر فیضل بخاری میرے پاس پڑھی ہوئی ہے سچے عاشقانِ حصول نے غام کی حالت سے بے حال ہو کے سچے عاشقِ حصول کے جنازے میں ماتم کیا سچے عاشقِ حصول سے ماتم کے جنازے میں ماتم کیا میرا کسی بندے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں میرا کسی فرقے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں لیکن میں بات کروں میں بات یہ کروں صدیوں سے ماتمداری پہ ہم خطوے سنتے آئے ہیں صدیوں سے ماتمداری پہ ہم خطوے سنتے آئے ہیں ہر ماتمی لیکن ماتم کے منصف پہ ابھی فائل ہے ہر ماتمی جو ماتمی بیٹھے ہو صدیوں سے ماتمداری کے منصف پہ صدیوں سے ماتمداری پہ خطوے ہم سنتے آئے ہیں ہر ماتمی لیکن ماتم کے منصف پہ ابھی فائل ہے اور کوئی کو یہ منتاز کے سب ہم دردوں سے پوچھے حیدر شبیر کا ماتم پیداد ہے منتاز کا ماتم جائد ہے وہ کوئی بیٹھا ہے من جیسے یہ آئے گا میں مقروض ہوگیا بھی ہر کے لوگ کے سمانت کا کوئی تو یہ نہیں تارک کے سب ہم دردوں سے پوچھے حیدر شبیر کا ماتم پیداد ہے کسی ایک طرف تو وہ ڈھہرو اگر ماتم غلط ہے تو کسی آپ کا غلط ہے اپنی ماری ٹھیک اب میں باوڑی میرے وقت پر آئے گئے تیچھے پندرہ سے ایک تھارہ دیں اس میں اگر آپ اجازت دیں تو مجھے باہر بھی ایک بھائی جو مجھے لے کے آئے میں نہیں جانتا وہ کون ہیں لیکن ہے کوئی نظامیہ سے ہی کوئی انہوں نے بھی حکم فرمایا ہے ادھر میرے بڑے عصیز میرے بڑے واجبوں احترام فیصل بخاری نے مجھے کہا ہے کہ اس بی بی کی بارگاہ میں آج کے اپنے الفاظ کا سجدہ پیش کرنا ہے کہ جس بی بی کا مختصر ترین تعرف یہ ہے کہ اگر اپنی گود میں جن بچوں کو پال دے دنیا کسی کو حسن کہتی ہے یہ اس بی بی کی تربیت کا کمار ہے ٹھیک ہے جس کو اپنی گود میں پال دے دنیا کسی کو حسن کہتی ہے کسی کو حسین کہتی ہے ایک جملہ کہتا ہوں بڑی دیر باز آجو جہاں سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے یاد آگیا جملہ جب میں نے چار پانچ مہینے سے نہیں پڑا تو جب پہلی دفعہ پڑا تو بڑا کمال اس پہ تفسرہ ہوا بڑی کمال داد ہوئی میں ادھر منڈی باوتنگ کے پاس ایک جگہ دنگر منڈز پڑھوا پڑھتے پڑھتے بس ایسے ممبر پہ ہوتا ہے ایسے ایک سر کے ذاکرے میں ممبر سے تعلق رکھنے والے ہیں ممبر پہ اس قسم کی آمد ہوتی ہے کہ اگلے میں نہیں ہوتی میں بھوری وہاں پہ میرے نسلیق لاہور سے آگے کوئی عدب اور اردو سننے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک گاؤں تھا انہوں نے اتنا خوبصورت اس تک باز کیا تو کم از کم اس سے ایک درجہ تو اوپر ہونا چاہیے مگر جس بی بی کے نقش قدم پہ باجب سجدہ ادا کرنے کے لیے جبین مریم ترستی رہے اسے بدون کہتے ہیں جس کے عقید میں کوئی جائش بندی ہیں جس بی بی کے عمدہ شاہ نقش قدم پہ سجدہ کرنے کے لیے جبین مریم ترستی رہے اسے سیدہ کہتے ہیں تو اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں جی چار منہ پڑھتے ہیں اس پہ پھر آپ نے دوجہ کی تو اور چار منہ پڑھیں گی اس پہ دوجہ کی تو پھر آگے سلام پڑھوں کروکے دیس کی معبود ہے نقیز آلی فیضل بھاری میرے پاس کسی انظام کے چہرے کے علاوہ کوئی ایسا میار نہیں کہ جس سے دیکھ کے مجھے یہ پتا چل سکے کہ اس بندے کے اندر بلایت آباد ہے یا مکسریت اس کو تنکہ نہیں ہے فضائل ایک پوری فیلڈ ہے مسائل ایک علاقہ گوشہ ہے فضائل میں فضائل والا چہرہ ہونا چاہیے مسائل میں مسائل والا چہرہ ہونا چاہیے اور کوئی مانے یا نہ مانے میرا ایک کروڑ فیصد اس بات پر پورا عقیقہ ہے پورا یقین ہے کہ ہر مجلس کے بعد سیڈی جاتی ہے میرے وقت کے بادشاہ کے دربار میں اور مولا ہر چہرے کو دیکھتے بھی ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں بادشاہ کے دربار میں سیڈی چل رہی ہوتی ہے فضائل میں چہرہ ٹھیک رکھنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کسی کا پریشان چہرہ دیکھ کے فرشتوں کوئی شک ہو جائے کہ حالانیوں میں کوئی مقصر فسا ہوا ہے فضائل میں چہرہ ٹھیک رکھنا ہے کرم کے دیس کی کرم کے دیس کی بڑی ایسے بعد آپ کی زیانت ہوئی ہے کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی اور رضا کے دین کی رسالت معاف زہرہ ہے کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی کرم پہلے دو مثل پڑھے میں نے کسی بندے سے بائی دن کوئی توجہ کوئی داد کوئی نعرہ کچھ نہیں مانگا لیکن بات اگلی تھی بڑی ہے ایک بندہ سمجھ کے چھپ کر جائے گا کہ مجھے کم از کم گھر جانا تک اس بات کا کرم رہے گا کہ بندے نے میرے ساتھ ذاتی تعلق کو دیکھا ہے میری بات پہ وہ نے نہیں کیا کرم کے دیس کی معبود ہے نبی زادی اور رضا کے دین کے رسالت معاملہ رہا ہے وہ جس ہجاب کی حد میں چھپا ہے وہ کے حد تیرے نبی نے کہا وہ ہجاب زہرہ آپ کی کیا بات ہے آپ کے سننے کی کیا بات ہے معنی نہیں کہا کئی لوگوں جندر فضائل سنجھے نہ بڑی جلدی لگے فتوہ پڑھے میں لگ جاتی ہے تیرے نبی نے کہا وہ ہجاب زہرہ بغیر کسی لمحے کی تاخیر کے دارت کے پہ چارنے سے رسول فرما کہ باہ جی میری بیٹی وہ چادر ہے وہ پردہ ہے وہ ہجاب ہے جس میں فرورتگار نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے میں کہوں کہ اگر نہ ہوتی محمد کی راجلی کے رضاں آپ بھائی جلدہ نے دامشاں تھے میں یہ بات کی اور کیسی بخصورت وہاں پہ توجہ ہوئی آپ نے دارتے دی میرے نبی نے کہا وہ ہجاب زہرہ ہے رسول فرما کہ میری بیٹی وہ چادر ہے وہ پردہ ہے وہ ہجاب ہے جس میں اس نے چھپے ہوئے نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے پردہ ذہن میں رکھنا ہے چادر ذہن میں رکھنا ہے ہجاب ذہن میں رکھنا ہے اور کہا نبی نے کہ زہرہ حجاب فہدت ہے اگر بطول نہ ہوتی تو وہ نظر آتا مالک کے ساتھ کچھ بندوں میں مجھے بڑا پریشان ہو کے دیکھا ہے مجھے نہیں بتا کہ انہوں نے کس بات سے مجھے اصف پریشان ہو کے نشانی دیں تو بڑھ ڈال کے دیکھا ہے چلو کر تو ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ اس بات کی اعتدار میں اس کے پیچھے سے بھی دو سوزی کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو میری مجرس ہو گئی ہو گئی برن چلو با 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 چلے جائے کائنات کے سب سے خوبصورت شہر مدینہ کے سب سے خوبصورت علاقے پہلہ بنی آشن کے سب سے خوبصورت مکان کی زمین میں دو آسمان آمنے سامنے بیٹھے تھے جو سارے لائے ہیں وہ زبان لائے کا تو مکان کی زمین پہ دو آسمان آمنے سامنے بیٹھے تھے ایک ملائیت کا قرآن تھا ایک قسمت کی ملکہ تھی دونوں آسمان زمین پہ آسمان والے کو منوانے بیٹھے تھے ایک علی بادشاہ تھی ایک حسنین کی امہ تھی دونوں آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے پہ با با جی فقر کر رہے تھے ایک دوسرے پہ فقر کر رہے تھے علی بنا رہے تھے کہ آپ کتنی بطول ہیں بیٹھ جن ہی تو بہنی بات ہے اس لیے کہا تھا آپ آگیا گیا آگیا علی بنا رہے تھے آپ کتنی بطول ہیں اور سیلہ فرما رہی تھی آپ کتنے علی ہیں کیا بات ہے یا علیہ بڑا لمبا ایک یہ مقالبہ ہے بڑی لمبی مستقو ہے بس اس میں سے چار مستقر پڑھ گئے میں ڈائریکٹ آگے سلام کے دو شیر اور اسی پر سلام علی فرما رہے ہیں بات ہوتے 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 آجاتی بابا جی موضوع صداقت پہ سچائی کے موضوع پہ آکے بات ایک عالم ہے کے لیے رکھتی ہے باری آگئی علی بادشاہ کی کہ آپ پر تائم میں کتنی سچی ہوں ہر بندے کا عمدہ شاہ جی میار الگ ہے عقیتہ الگ ہے سوچ الگ ہے عرفان الگ ہے ہر چیز الگ ہے پڑھنے کا میار بھی الگ ہے سننے کا میار بھی الگ ہے میرے پاس سیدہ کے فضائل کا اس سے بڑا چملہ پوری بیاز میلی پوری کوپی میلی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر کسی کے فاس اس سے پہتر ہو تو میری انگلی پکڑ کے میری صلاح کر دے کسی کا حقیتہ اگر اس سے نیچے ہو تو کم از کم میرے شہر کی انگلی پکڑ کے میرے حقیتے تک ضرور آ جانا اور فتوہ ریڈی رکھنا اگر اندر سے کسی کے پریشانی بن جائے مصندِ سِدھ کو مارے فتوے عزل سے پہلے کی جلوہ گر ہے خدا کے گھر کا کوئی بھی منصب تیری ردا سے بڑا نہیں ہے پیچھے آواز آرہی ہے آپ کی مجھ تک نہیں آرہی ہے خدا کے گھر کا کوئی بھی منصب خدا کے گھر کا کوئی بھی منصب بھوئی آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا بجمع کی طرف بسم اللہ آئیے آئیے اے اسام لے ہو کونچار میں سرسو پڑھے میرے بھائی کی آمد کیا اس سے بلان نہ کر ممکن ہے تو تھوڑی تکلیف کرو آئیے سیدہ بادشاہی نہیں پانی تو مسند ایشد کو معرفت پہ ازول سے پہلے کی جلوہ کرو ہے تو مسند ایشد کو معرفت پہ ادوان سے پہلے کی جلوہ کر ہے تھک بھی نہیں گیا مور بھی نہیں گیا میں بندوں کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں پھر میں چہروں کے ذریعے ہر بندے کے دل میں جا کے اس کے دل کا موسم بھی چیک کروں گا تو مسئلہ پہلے کی جلوہ کر ہے خدا کے گھر کا کوئی بھی منصف تیری ردا سے پڑا نہیں ہے علی فرمد تیری صداقت کو ایک جملے میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں تو اتنی سچی ہے گا تو کہہ دے خدا نہیں دو خدا یاری 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 سبھا سبھا شروعی ہے پاچ گھنٹے ہوئے بڑا بڑا سٹیمنا ہوتا ہے تمہیں سمجھے ست کو محرفہ پیادل سپہلے کی جلوہ کریں خدا کے گھر کا کوئی بھی منصف تیری ردا سے پڑا نہیں ہے تیری صداقت کو ایک جملے میں مختصر کر کے کہہ رہا ہوں تو اتنی سچی ہے گا تو کہہ دے خدا نہیں دو چلو 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 کر گئے اور تسی مندر سوٹسان نہ ہوئے کیا منہ ہے کوئی مندہ میں دیکھوں بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا روحانیات کیا دنیا میں صبر کرنے والا مجھے بتائیں میں نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے میرے پاس آل محمد کی تحریص کے علاوہ اللہ ثابت کرنے کا میاری ہوئی نہیں آل محمد کو سائر پہ کر کے بڑا مجھے اللہ ثابت کر کے لئے نہیں ہو سکتا اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ علی نے کہا ہے اللہ ہے سلام کے تینچے اور اسی پڑے دے رہیے بشر کی سوچ میں کم ہے مقام زہرہ کا بشر کی سوچ میں جتنا پڑ چکا ہوں وہ آگے والوں کے لئے اپنے پڑ چکا ہوں میں پڑ رہا ہوں پیچھے والوں کے لئے مجھے پیچھے والوں سوچ نہیں پڑ چاہیے جتنے آگے والے دے چکے ہیں میں کہوں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا کیوں خدا نگر میں ہر آئید نظام زہرہ کا اس شہر پہ اتنی دعا دے میری طبقہ آسے زیادہ خوش ہو پانچ ساتھ بندے اتنی مشکل بات تھی اس پہ بہتے میرا شہر کا کوٹا ہوتا ہے نہ وہ پورا ہوگیا اب اگلے شہر میں مجھے ہر بندے کی دعا بھی چاہیے میں کہوں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا ایک یہ میرے بادشاہ کا عالم ہے ایک یہ عالم ہے شہر پڑتے ہوں یا آپ نے مجھے نہیں دیکھنا آپ نے بادشاہ کا عالم دیکھنا ہے پھر اکر شہر دن میں گھر گھر جائے تو پھر میرا حق نہیں رکھنا جو حق بنتا ہے وہ اس سے کم میں مراضی بھی نہیں ہوتا زیادہ کی ضرورت نہیں کم چاہیے نہیں میں کہوں بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرہ کا خدا نگر مہرائی نظام زہرہ کا اور تبھی تو چودہ صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے لکھا ہے پنجہ غازی پہ نام زہرہ کا تبھی تو چودہ صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے لکھا ہے پنجہ غازی پہ نام زہرہ کا لکھا ہے پنجہ غازی پہ نام زہرہ کا وقت اتنی سپیڈ سے جا رہا ہے اتنی سپیڈ سے میں بھی نہیں جاؤں پتشری کوئی نہیں دارہ ایک بات سو بشر کی سوچ میں کب ہے مکان زہرہ کا خدا نگر میں ہے رائد نظام زہرہ کا تبھی تو چودہ صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے لکھا ہے پنجہ غازی پہ نام زہرہ کا اور میں کہوں دو آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روڈی دو آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روڈی فیصل چاہدی تین دن پانچ پانچ کر کے پندرہ روڈیاں عرص پہ چلی گئی اللہ نے ان روڈیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تینیس آیت زمین پہ اتار دی پندرہ روڈیاں عرص پہ چلی گئی اللہ نے پندرہ میں تینیس آیت زمین پہ اتار دی عقیدہ بولے تو تا چاہیے ورنہ کوئی دار نہیں لیکن دو آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روڈی دو آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روڈی قرآن سے زیادہ ہے وزنی توام زہرہ کا دو عیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روی قرآن سے زیادہ ہے وزنی توام زہرہ کا جن بزرگوں نے دہت دوا دی ہے میں ان کا احسان مان رہا ہوں ان کا شکر گزار ہوں شیئر ان کی نظر کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں بھی جوان کا وہ کہ بسانڈیا سے پڑھی ہے ہی نہیں آپ کی توجہ زیادہ چاہیے بزرگ دعا فرمائیں گے میں کہا ہوں کبھی تو چودہ ستیر سے یہ ہاتھ دھو جائے لکھا ہے بن جائے غازی و نام زہرہ کا دو عیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روٹی قرآن سے زیادہ ہے وزنی توام زہرہ کا اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سوم و سلا وہ جس رسول پہ رسول پہ معذرت کے ساتھ نماز روضہ حج دکات کچھ واجب نہیں ہے ہمیں تعلیم کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے سارے عمل فیصلی ہماری تعلیم کرنے کے لیے پڑھتا رہے ہمیں نماز پڑھتا رہے روضہ رکھتا رہے کیونکہ اگر یہ نماز روضہ نہ کرتے تو ہمیں بتا رہا چلتا نماز کیسے پڑھتی ہے روضہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سوم و سلا ہے اس رسول پہ واجب سلام تہرہ کا کیا بات ہے جس بندہ کی زبان علی کا نام سننے کے لیے دکھتی ہے وہ بولنے کے لیے دکھتی ہے اسے کہہ رہے ہیں میرا سکر ہے جس کا یہ منشور ہے کہ اس نے زبان علی کے ذکر میں بولنے کے لیے ہے حیدری وہ جس رسول پہ وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سوم و سلا وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سوم و سلا ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرہ کا کوئی تشکیلی بھی ڈائریکش ہے وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے سوم و سلا ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرہ کا اور وحیقہ لے کے اترنا محض بہانہ تھا وحیقہ مجبور نہیں کرنا کہ میں شہر کی تشریف میں جاؤں وقت کو ہی نہیں رہ گیا میرا بڑا بھائی پیشے بیٹھا ہے وقت کو ہی نہیں میں کہوں وحیقہ لے کے اترنا اللہ کا پیغام وحیقہ لے کے اترنا محض بہانہ تھا فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرہ کا وحیقہ لے کے اترنا محض بہانہ تھا چلو دہلیر سیدہ آپ کے سجدے کے لیے جا جو رہے ہیں ہمیں دو چار آئے دلیتے جاتے ہیں حسین کا جھولا جھولانے جا جو رہے ہیں تو کوئی صورت کر تیار پڑی ہے جو نہ بڑا مزددار کہنا کہوں گا تو مجھے لگے کہ میں نے بابا جی اس زندہ مجھ میں کی سماعت کے ساتھ بخل کر دیا میں نے کہا تحلیر سیدہ آپ کے سجدے کے لیے جا جو رہے ہیں تو کوئی آئے دلے میں جاتے ہیں جو زاکر سے بہم جکر محمد علی محمد کرتے ہیں ان کی حضاری کے لیے جدود پوری عباس سے منا گئی نالی تکبیر اللہ علی نیسان علی نام السلام حضر اگنا حید علیہ اللہ علی نام السلام وحی کا لے کے اترنا محل بہا نہ تھا فرشتے کرنے اترتے تھے کون زہرہ کا میں نے کہا حسین کا جھولا جھولانے جا جو رہی وہ دو چھڑ آئیتیں لیتے جاتے ہیں تحنیل سیدہ آپ نے اپنی عبادت کرنے جا جو رہے ہیں تو دو چھڑ آئیتیں لیتے جاتے ہیں حسین کی مونکولی مہم فضا کی مدد کرنے جا جو رہے ہیں اللہ 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 چلو وہ دو چھڑ آئیتیں کر تیار ہیں تو لیتے جاتے ہیں شہر پڑ روم آخری اور میں اپنی گھڑی کے ملابک تقریباً ستائیس اٹھائیس مرنٹ پڑ چکا کرتا ہے اس بندے کے اندر کہیں نہ کہیں بیزان سکن ہے اسے کہہ رہو نکال کہ بیزان سکن فیضل جاری ہاتھ پر رکھنا ہے میرا سارا پڑا ہوا طول کے ترادو کے ایک بارڈ پر رکھنا ہے ہمدہ شہدی یہ شہر ایک بارڈ پر رکھنا ہے اگر آپ کے میان پر پورا اترے تو جو میرا ہاتھ پر رکھنا نہیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں مولی نے اسلام کی تاریخ کے ساتھ اتنا بخر کیا ہے اتنا ظلم کیا ہے اس نے تاریخ میں بندہ نہیں دیکھا اس نے اس کا کردار نہیں دیکھا اس نے اس کے عامال نہیں دیکھے اس نے اس کا کلمہ نہیں دیکھا اس نے اس کے اندر کا موسم نہیں دیکھا اس کے سامنے جو آیا تو رضی اللہ جو آیا تو رضی اللہ ہمارے ہاں ایسا کوئی میاں ہی ہم نے جسے مانا ہے انہیں دیکھ کے مانا ہے جس کا انکار کیا ہے اس کے انکار کے پیچھے بھی کوئی لیزن کوئی سبب ہے میں کہہ رہا ہوں فہی کرنے کے لیزن میں تحانہ تھا فرشتے کرنے اترتے سے کام سہرہ تھا اور ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ ہمارے ہاں میں میار دے رہا ہم جسے منوانے اسے اس میار کے پورا ایک اتروا پھر ہم ساری شیعہ قوم اسے نہ مانے ہم ترے مجرم میں کہہ رہا ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس نے تم سے کیا گے درائم جہرہ آپ جیئے جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں خیر ہاتھ رہے گئے آپ جیتے رہیں آپ آباد رہیں امام حسین بادشاہ آپ کو آباد رکھیں اپنی گھڑی میں کو ایک منٹ سے کم مسائل صرف اتنی کہ اگر کسی کی حائل بلند ہو جائے تو اس بی بی تک اس کی آواز چلی جائے جو میرے فضائل سننے نہیں آتی آگے قبلہ علی بادشاہ کی وسیعت پڑھ رہے تھے پورے مجمع اتنا اس کا خوبصورت استقوال کی ہے اتنی خوبصورت اس پر سمات تھی ایک میں سیدہ کی وسیعت تجملہ پڑھوں شہادت تو ظاہر ہے وہ جو آخری ذاتی رہو گا اسی کا خاصہ ہوگا ایک زمدہ جب سے تربار سے واپس آئی ہیں روز علی کا یہی کہتی تھی یائی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا وہ میرے جنازے میں آئے ہیں جس کی حائلی نبیر میں رخلق بڑا امیر بندہ بیٹھا ہوا ہے یائی جنہوں نے مجھے مارا ہے جن کی حائل خیزت شاہد بلانت ہو رہی ہے میں ایک بہت رمبہ امران بھائی صبر کرنے میں میں ایک جملے کے اندر ذہن میں اس کو جگہ دینا حائل کر دینا آسو شام کی ملکہ خود خیرات میں اطاف رہائیں گی یائی جنہوں نے مجھے مارا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئیں یائی کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا ہے جو میرے ساتھ یا مسلمانوں نے کیا ہے ایک جملہ اور سنو خور میں کہا یائی کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا ہے تو ان کو کم از کم ایک جو انہوں نے امان کیے ہیں ان کا موت اور جوار ضرور دیتا ہے سب ذاکر سب علماء میرے سر کے تار ہیں میں امام حسین بارد شبا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظیں چھوٹا بھی اُٹھ سے بڑھا ہے معذرت کے ساتھ ہر ذاکر سے ہر خطیب سے ہر آدم سے ہر شاہر سے ہاتھ باندھ کے میں نے گزارش کرنی ہے چولہ پڑھنا ہے علی بران بھائی ذاکرین پڑھتے ہیں ہمیشہ ممبروں سے کہ کربلا میں ظلم کی انتہا ہو گئی ایسی جو تحیل کربلا میں مسلمانوں نے ظلم کی فرسل شہدی انتہا کر دی اور اس جملے کی دلیل میں آگئی یہ چھوٹا پڑتے ہیں کربلا میں ظلم کی انتہا ایسی ہو گئی کہ کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے جس بندہ نے میری اس لفظ پر توجہ کرنی میرا خیال ہے گھر جانے تک بھی اگر اس بندے کی ہائے بند ہو جائے تو پھر اس کے اندر موسم کا وہ وارث ہے یا علی کی بیٹی وارث میں کہوں مذاکرون کہتے ہیں کربلا میں مسلمانوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں حمدہ یعنی دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے معذرت کے ساتھ میرے حساب سے ظلم کی انتہا کربلا میں نہیں ظلم کی انتہا ہو دیگی مدینہ کے اندر کیوں کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے مدینہ میں پیٹوں کے سامنے ہیں واہ 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 کیا بات ہے کیا جو آوازیں سیدہ کے غم میں بلند ہو گئی ہیں دعا کرتا ہوں امام حسین بادشاہ اپنی اممہ کے غم کا واسطہ آپ کی یہ آوازیں دنیا کے کسی غم میں نہ بلند گئے ایک جملہ اجازت دے تو میں اور پڑھوں میں اپنے پر سوشے خوبرا بیٹھا ہوا تھا لیمان بھائی وہاں پہ منبر کے عطب کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی میں نے ایک جملہ وہاں پہ کہا اور بیٹھے میں کیا خوبصورت ماحول ہو گیا تھا آج کل ذاکری سخت لفظوں کا نام ہو گئی ہے جبکہ ذاکری سے زیادہ خاص کر مسائد مسائد اتنا مشکل کام ہے اس میں ایک لفظی بطر ہو جائے سارے عدد کی پامالی ہو جاتی ہے میں نے ایک جملہ بڑا سیدہ کی مسائد کہا چار پانچ دن تک میں وہاں پہ بیٹھ گئی یہ بات کرتا میں نے چار پانچ دن تک مجھے لفظ مناسب نہیں ملا کہ میں اس لفظ کے مقابلے میں اس لفظ کا بدل کوئی ایسا پڑھوں کہ جو اس مضمون میں فیڈ بیٹھ سکے ایک بندہ ہے مدینہ کے رہنے والا اس نے علی بھان بھائی شام کے ایک بندے کو خاطر لکھائے شام کو بندہ نے کہا ایک رسول دنیا سے چلا گئے اس نے خاطر لکھا اس کو کہا دنیا سے رسول چلا گیا ہے تو تو نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا جو پہنچ جائے گا مسائد ہو چکا ہے ایک ایک آنسو میرے اسے کہا چکا ہے بس میں گیا گیا انہیں کہا کہ رسول دنیا سے پردہ کر چکا ہے تو نے آل رسول کے ساتھ کیا سنو کیا ہے اب جو مدینہ والے بندے نے شام والے بندے کو خاطر کا جواب لکھا ہے وہ بڑا نمہ خاطر ہے اس میں سے ایک جمعہ پڑھ رہا ہوں اس نے کہا کہ میں نے رسول کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے اگر ہائے نارکل سے کہ سر دروں نیچے کرے نہ اور رسول کی بیٹی سے معذرت کرنا بیپل میرے سے شاید کوئی غلطی ہو گئی میرا دھیان کا ہے مسائب کے لفظ پر آ نہیں سکا وہ نے کہا رسول جب دنیا سے چلے گئے نہ تو میں نے رسول کی بیٹی کے ساتھ ایک سلوک ایسا کیا ہے کہ جب جہاں سلوک کار کے فارغ ہوا ہونا کافی دیر رسول کی بیٹی زمین پر بیٹھ کے اپنے دائے کار کی بالی بھولتی رہی ہے موسیقی